موسکار سواگت ہے آپ کہنی ٹی وی سپیشل پر جھالاوار پرکرتک روپ سے سمپن نزلہ ہے یہاں پر کئی پراشینستان بھی ہیں جو اپنے آپ میں نایاب ہیں جھالاوار شہر سے قریر نبی کلومیٹر دور ہر ناودہ کے کولوی میں ہیں بودھ کالین گفائیں جو آج بھی سرکشت طریقے سے موجود ہیں کولوی کو راجستان کا الورا کہا جاتا ہے جانکاری کے مطابق ان گفاؤں کا نرمار چھٹی اور آٹھمی صدی کے بیچ ہوا لگ بگ دو ہزار سال پرانی یہ گفائیں راجستان کے جھالاوار اور آس پاس کے علاقے میں بہت سبیتہ کا پرمار ہیں لیکن سمسیہ یہ کہ نیتیہ سے گفاؤں کو صحیح جانے کی ضرورت ہے کولوی کی گفائیں ان دنوں دو درشاہ کا شکار ہیں آخری بار وسندر راج سرکار میں اس گفا کے مرمت کے لئے فنڈ جاری ہوا تھا لیکن اب یہ گفائیں بدحالی کا شکار ہیں بہت دھرم سے جڑے ہونے کی کارن یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ایک بار یہاں بہت دھرم گرو درہ علامہ کی یہ آترہ ہو سکے اس یہ آترہ سے لوگوں کا دھیان اس طرف جائے گا اور پھر سرکار اور پرشاسن بھی کولوی گفا کے جیرن الدھار کے لئے کچھ کام کریں گے اجنتا ایلورا کی گفاؤں کا نام آپ سب نے یقینا سنا ہوگا میں اس وقت جس جگہ خدا ہوں اس کو راجستان کا ایلورا کہا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت ایک گفہ میں موجود ہوں یہ گفہ ایک پہاڑ کو کٹ کر بنائی گئی ہیں ایسی لگ بگ چونسٹھ گفہ ہیں کہ یہاں موجود ہیں جالاوار مکھلے سے لگ بگ 90 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کولوی کولوی میں لگ بگ 2000 سال پرانی بہت گفہیں موجود ہیں یعنی کہ 2000 سال پہلے یہاں پر بہت رہا کرتے تھے انہوں نے ہی اپنے ہاتھوں سے ان چٹانوں کو کٹ کٹ کر ان گفاؤں کا نرمان کیا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ چھٹی شتابدی سے لے کر آٹھ ہوئی شتابدی کے مددے ان گفاؤں کا نرمان ہوا لیٹرائیٹ کی یہ چٹانیں ہیں جن کو کٹ کر ان گفاؤں کا نرمان کیا گیا ہے لیٹرائیٹ کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا لیٹرائیٹ ایک مٹی ہوتی ہے جو سمجھ کے ساتھ ستھ ہوتے ہوئے چٹانوں میں بودھ بکشوں نے کٹ کر اپنے لیے یہاں رہنے کا انتظام کیا پر بھی اسی پرکار کی گفاؤں ہیں اب ہم بات کریں گی یہاں پر آخر بودھ گفاؤں کیوں بنائی گئیں ان کا یہاں پر کیا مہتو تھا اور بعد میں کیا ہوا تو ہم ایتیاز کے پنے پلٹتے ہیں تو ایک بات صاف طور پر نظر آتی ہے کہ مدی پردیش کے منصور اور کھنوہ کے آسپاس کے شیطروں میں بھی اسی پرکار کی بہت گفاؤں دیکھنے کو ملتی ہیں جو پرانے جان کھا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان گفاؤں کو بہت بکشوں دوارہ یہاں پرمانیٹ رہنے کے لیے نہیں بنائی گیا تھا جیسا مانا جاتا ہے کہ بہت بکشوں جب سفر میں ہوتے تھے وہ یہاں سے گزرتے تھے تب وہ اس جگہ کو اپنی وشرا مستلی کے روپ میں استعمال کرتے تھے تتہ یہاں رکھ کر اپنی پوجہ سادھنا اور آرادنا کیا کرتے تھے چوسر ککش یہاں پر بنے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ بے حد سوسجی طریقے سے ان ککشوں کا نیرمان کیا گیا ہے ان میں سونے کے لیے تکیہ بھی چٹنوں کاٹ کر بنائے گئے ہیں بھگوان بودھ کی یہاں کئی پرتیمہ ہیں جو سمجھ کے ساتھ ساتھ خندید ہو چکی ہیں لیکن جب وہ سرکار نے اس سرکشن کی دشان میں کڈم اٹھائے تو اب اس کو سرکشن وزمارک گوشید کر دیا گیا ہے اس کی سار سمال کا ذمہ سرکار نے اُسا رکھا ہے لیکن پھر بھی یہ جو نایاب وراثت ہے اور آتطب کے نایاب پرمان ہیں اور بے حد سرکشت ہیں یہ فلحال بدھالی کے آسو ہی باہر ہیں اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا جو نیرمان ہے وہ ایک وشرا مستل کے روب میں کیا گیا تھا بہت بکشو جب یہاں سے گزرتے تھے تو ان جگہوں پر رکھتے تھے اور یہاں رکھ کر وشرا مکیا کرتے تھے یہاں پر ایک ہی چٹہ نو کاٹ کر دو منجیلہ اور تین منجیلہ گفہیں بھی بنائی گئی ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دو منجیلہ گفہ ہے جس پر سامنے میں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں لگ بگ 64 اے سے کخشن ہاں بنائے گئے ہیں تو ان کو دیکھ کے سہجی اندازہ لگتا ہے کہ بڑی تعداد میں بہت بکشو اس وقت یہاں پر رہا کرتے ہوں گے تثہ وہ اپنا دھیان اور پوج آرچنا یہاں کیا کرتے تھے یہاں پر چیتے ککش بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک سباگار بھی بنا ہوا ہے جس میں بہت بکشو کی سبا ہوتی تھی درم سباگار جن ہوتا تھا تثہ گروہ ان کو وہاں اپدیش دیا کرتے تھے یہاں پر ایک مورتی ہے بھگوان کوتم بودھ کی جو اپدیش بھترا میں ہے یعنی کہ ان کو اپدیش دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے جس میں وہ اپنے جو انویائی ہیں ان کو اپدیش دے رہے ہیں کل ملا کر یہاں پر کئی اور بھی مورتیاں بنی ہوئی تھی جن کو لوگوں نے سمجھ کے ساتھ ساتھ توڑ دیا سمجھک تتوں دوارہ لگاتار یہاں پر توڑ پوڑ کی جاتی رہی پولوی کی گفہیں جھلاوار جھلا مکھلے سے 90 کلومیٹر دور ہیں یہاں پر 64 گفہوں کے اوشوے سے جس میں سے 50 پوری طرح سے سرکشت اور سرکشت ہیں یہاں جو بہت گفہ ہیں وہ اشونال کے آکار کی بنائی گئی ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 2000 سال پہلے ان کا نیرمان ہوا تھا اور یہ سمجھ انترال ہے اس سمجھ انترال میں ان کا اتنا سرکشت اور سرکشت رہنا اپنے آپ میں کئی باتیں بیان کرتا ہے کہ انہیں کس طرح سے بنایا ہوگا اور جب تک بہت بکشو یہاں پر رہے انہوں نے کس طرح سے ان کی سار سنبھال کی ہوگی اس پورے پریسر میں ایک پہاڑی پر ہم اس وقت کڑے ہیں اس پہاڑی پر اس پورے پہاڑ کو کارڑ کر لیٹرائٹ کی چٹھانوں کے بیچ ان گفہوں کا نیرمان کیا گیا ککشوں کی علاوہ یہاں پر چکر گنڈگاں ہیں اسٹوپ اور چہتے ککش وغیرہ بنے ہوئے ہیں یہاں پر جو بدھ کی پرتیماں ہیں ان میں سب سے بڑی پرتیماں بارہ پھٹکی ہے لیکن اب وہ پرتیماں وقت کے ساتھ ساتھ کھنڈت ہو چکی ہے بنائے گاہ میں کھل چوبیس اور گنائی میں یعنی ہاتھے گوڑ میں کھل نو گفہیں ہیں اس وقت موجود ہیں جن کو دیکھنے بھی لوگ دور دور سے پہنچتے ہیں جالاوار کے پریٹن اسٹھلوں کے اندر یہ جو کولوی کی گفہیں ہیں ان کا ایک وشش ہی مہتو ہے خاص مہتو یہ رکھتی ہیں حالانکہ اب یہاں پر بہت بکشوں کا آنا لگ بگ بند ہو چکا ہے لمبے سمجھ سے بہت بکشوں یہاں پر نہیں آئے ہیں لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ یعنی بودھوں تک ان گفہوں کا ذکر پہنچے اور ان کو ان کے بارے میں بتایا جائے تو یقیناً طور پر یہاں ایک بار فیڈ سے بہت بکشوں کا آنا شروع ہو سکتا ہے جو جالاوار کے پریٹن میں ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا کولوی کی گفہوں کا آکرشن ایسا ہے کہ ستھانی پریٹک بھی یہاں پر لگاتار پہنچتے ہیں جو ان کو ایک بار دیکھ چکا ہے وہ بار بار یہاں پر آنے کی اچھا رکھتا ہے لوگ لوٹ لوٹ کر یہاں پر ان کو دیکھنے آتے ہیں کچھ پریٹک ہمیں یہاں پر ملے ہیں جو سکول کے سٹوڈنٹ ہیں گفہوں کو دیکھنے آئے ہیں ان سے بات کر کے جانیں گے کیا نام ہے کرشنپال سنگھ تو کرشنپال سنگھ کولوی کی گفہوں میں پہلی بار آئے ہیں پہلی بار آئے ہیں کیسے لگائیں آنکھے یہاں پر بہت ہی پورانی گفہیں ہیں جو کہ ہمیں ایسا بتایا گیا ہے کہ بکشو یہاں پر رہتے تھے اور بہت ہی اچھا اس تھان ہمیں لگائے گھومنے کا اور اس سے ہمیں بہت ہی ملعب اسٹڈی کے لیے بہت ماتھکون گفہ لگتی ہے پیسہ بتا رہے ہیں کہ پورانی گفہیں ہیں کو بہت اچھا لگا دیکھ کر ادھیان کے لیے بھی ایک اچھا اس تھان ہے کیا نام ہے درمیندر سنگھ درمیندر یہاں کی کسے لگتا ہے اچھا لگتا ہے پہلے کبھی آئے ہو پہلی بار کہاں کی رینوال لوگ براہ دیکھیں یہ بھی کئی دور سے آئے ہیں گفہیں دیکھنے ہی خاص طور پر یہاں پہنچے ہیں کیا نام ہے شیورا سنگھ شیورا سنگھ کولوی کی بہت گفہیں آج آپ نے دیکھی اور میں یہاں پہ دوسری بار آیا ہوں اور یہ دو ہزار سال پہلے بنیوی گفہیں ہیں ان کو دیکھ کے آسٹرے ہوتا ہے کہ کیسے بنیوں گے اس زمانے میں تو ہزار بھی نہیں ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے آسٹرے چکید ہوتا ہے ہاں یہاں کہ اس تھانی اتھیاس کار کشور سونی جی ہمارے ساتھ موجھلے ان سے بات کریں گے کیا اتھیاس ہے سونی جی ان گفہوں کو سر بتاتے ہیں کہ بہت بکشوں دوارہ قریب دو ہزار وٹ سے پہلے ان گفاؤں کو بنایا گیا تھا یہ آشری کے بات ہے اس سمائے کوئی ہتھیار بھی نہیں تک اس پرکار سے انہوں نے اس کو بنایا گوا یہاں پہ جو بھی آتے ہیں ایک اچمبہ سا لگتا ہے اور یہاں پہ قریب چو سٹھ گفاؤں ہیں جو کوئی دو منجلہ بنی ہوئی ہے اور جن دو منجلہ تین منجلہ کے اندر شہن ککش بھی بنے ہوئے ہیں جس میں آپ آرام سے ہوا لے سکتے ہیں اور وشرام کر سکتے ہیں کہیں نہ کہیں یہاں پہ پریٹنوں کا ابھا ہوئے اور اس کو اتحاس کا تھوڑا سا جیسے آپ کے چینل کے مادیم سے اگر اس کو اٹھا جائے گا تو کہیں نہ کہیں پریٹن بھی باگ اس کی اور دھیان دے گا کیونکہ رہنے کے لیے اور یہاں پہ کسی پرکار کی کوئی سویدہ نہیں ہے باہر سے اگر کوئی پریٹنگ آتا ہے تو یہاں پہ سویدہ ہے ان کو پریابت ماطرہ میں نہیں مل سکتی ہے جس کی وجہ سے پریشانی بھی جہلنے پڑتی ہے اگر یہاں پہ بیوستہ ہو جائے اور تو بڑا ہی اچھا رائے گا اس بار میں بھی ہم بات کریں گے ان کی جو دشا ہے ابھی فیلال ہم گفاؤں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان گفاؤں کی کیا بششتہ ہیں اور کیا کیا یہاں پر بنا ہوا ہے پہاڑ کے ایک پورے چھوڑ پر یہ گلیرہ بنا ہوا ہے جو ان گفاؤں کے چاروں طرف گھومتا ہے اور جیسے آج شہری کرن ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکے اور راستے بنائے جاتے ہیں اور ان کے آس پاس بیلڈنگیں بنائی جاتی ہیں ٹھیک اسی طریقے سے یہاں گے گلیرہ بنایا گیا جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹوڑ گیا ہے لیکن اسی گلیرہ کے آس پاس ان گفاؤں کو نیرمان کیا گیا ہے ادھر میں آپ کو میرے لیفٹ اینڈ پر دکھانا جاؤں گا بڑا ہی بہنگم درس سے یہاں پر نظر آتا ہے پراکرسک چھٹا چاروں طرف بکھری ہوئی ہے یہاں کا نظرہ دیکھنے لائک ہوتا ہے ایسے میں یہ بھی آنومان لگائے گا سکتا ہے کہ کس طرح سے اس وقت بہت بکشوں نے اس ستھان کا چین کیا ہوگا کہ ان کو یہاں سے زوردار پراکرسک نظرہ بھی ملتا تھا اور ایسا کہتے ہیں کہ ارادنا اور پور پتتی جو ان کی تھی اس کے لیے جو آدش پریشتی تھی وہ اس وقت یہاں پر موجود تھی اسی کے چلتے ہیں ان گفاؤں کو ان کے دورہ یہاں پر بنایا گیا اس ستھان کو چیند کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ گفاؤں بنی ہوئی ہیں سونے کے لیے پلنگ بنایا گیا ہے اس پر تکیہ بھی لگا ہوا ہے گیٹ لگا کر ان کو بچانے کا پریاث سرکار دورہ کیا گیا ہے لیکن اسے کہتے ہیں کہ یہ پریاث جو ہیں ناکافی ہیں اس وقت جب ان گفاؤں کو نرمان کیا گیا تو یہ علاقہ پوری طرح سے ہریالی سے ڈھکا ہوا تھا اس کے بعد ان چٹانوں کو بے حد کرینے سے تراشا گیا دیکھیں آپ کس طرح سے ان کو تراشا گیا ہے آکار دیا گیا ہے دروازے بنائے گئے ہیں چھت بنائی گئی ہے پرتیک ککش میں ایک پلنگ بنایا گیا ہے انہی چٹانوں کو کٹ کر اور اس پر سونے کے لیے تکیہ بھی بنایا گیا ہے اسی طریقے سے یہاں پر جو ان گفاؤں کو باہر سے سجانے سمالنے کا بھی پریاث کیا گیا کئی جگہ پر ہم یہاں دیکھتے ہیں کئی گمبت بنے ہوئے ہیں کئی مہرابیں بنی ہوئی ہیں حالانکہ یہ پتھر وقت کی مار کھاکا کر آپ بھی یوں کہیں کہ بوڑا ہو جگا ہے پتھر جھڑنے لگا ہے اس کو سرکشن کی اور ادھک ضرورت ہے اس کو اور ادھک سرکشن دیا جانا چاہیے تاکہ یہ سرکشت رہے سکے اور آنے والی پیڑیاں جالاوار کی اس دروار سے روبر ہو سکے ان گفاؤں کا جو سندریہ ہے آہ واسطوں میں بہت آلوکک سندریہ یہاں پر بکھرا ہوا ہے لیکن اس کو ٹھیک سے جدی سجائز ہمارا جائے تو صاف طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے ویشو میں یہ گفاؤںیں خیاتی پراب کر سکتی ہیں کیونکہ جس طرح سے جانتہ الاورا کی گفاؤں نے پوری دنیا میں اپنا نام بنایا ہے اسی طرح سے یہ گفاؤں بھی ہجانتہ الاورا سے کہیں کم نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر ڈیزائنیں بنانے کا پریاج کیا گیا ہے ککش کے اندر ایک اور ککش ہے ککش کے اندر بھی ککش بنایا گیا ہے بے حد ساف ستری زمین یہاں پر کی گئی ہے رہنے کے لیے تاکہ سونے بیٹھنے میں کسی پرکار کی تکلیف نہ ہو اس پورے پہاڑ میں کاٹ کر جو گفاؤں کا نرمان کیا گیا ہے اس میں ہوں گا دیکھئے دو منزل گفاؤں اوپر کی منزلہ لگے نیچے کی منزلہ لگے ککش کے اندر ککش بنا ہوا ہے اور اس کے اندر سے اوپر جانے کے لیے سیڈیاں ہیں یعنی کی جو بہو منزلی عمارتوں جو concept ہے اس کو بھی اس ٹائم پر بہت بکشوں دورا اپنایا گیا اور ایک سے ادھک منزلوں میں بھی نرمان کیا گیا جیسی ان کو سہولیت ملی جہاں دو منزلیں بنانے کے لیے جگہ ملی تو وہاں دو بنائی گئی جہاں ایک کے لیے ملی وہاں ایک بنائی گئی یہاں اس پورے پریسر میں تین منزلہ تک گفاؤں بنائی گئی ہیں دو ہزار ورس پہلے جب بہت بکشوں نے ان گفاؤں کو نرمان کیا تھا تو یقیناً ان کے مند میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ آنے والے وقت میں لوگوں کے لیے ایک اکرشترہ کے اندر بن جائیں گی صدیوں تک یہ گفاؤں ہیں اب بکشت پڑی رہی اس کے بعد لوگوں نے ان پر دھیان دینا شروع کیا تو دیرے دیرے یہاں پہنچنے لگے گفاؤں کی پرسدی دیرے دیرے فیلتی گئی اور کافی لوگوں کا آنا جانا یہاں پر ہوا سرکار کا دھیان بھی اس طرف جانے لگا سندرہ راجے سندیا جو کی یہاں کی ورہائق بھی رہی ہیں اور رائے سن کی دو بار مکہ منتری رہی ان کے دوارا سرسٹھ لاکھ روپے کا بجٹ ان گفاؤں کے جنو دار کے لیے دیا گیا پراتت ویفاغ کے مادیم سے ان کا سرکشن کروایا گیا پراتت ویفاغ دورا یہاں پر اس بجٹ کے مادیم سے ان کا سرکشن کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ سویدھاؤں کا بھی نرمان کروایا جانا تھا سویدھاؤں کا نرمان کروایا گیا اس کے بارے میں بھی ہم آگے بات کریں گے لیکن سرکشن کے نام پر یہاں جو بھی کچھ ہوا وہ صاف طور پر دیکھنے کو ملتا ہے فینسنگ لگائی گئی ساپ سفج کی ویبستہ یہاں پر کی گئی ان کا کیمیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوا جس کی بدولت ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ ان کی عمر اب بڑھ گئی ہے لمبے سمیتہ کہ یہاں پر کھڑی رہنے والی ہیں جن تو پھر بھی کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا آج یہاں پر ابھاؤ ہے یہاں پرےڈا گانا چاہتے ہیں لیکن ویاپک پرچار پرسار کی کمی ہے پرےڈن ویباغ اس طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیتا ہے پرےڈن ویباغ میں صرف کھانا بورتی ہوتی ہے پولوی کی گفاؤں کا نام انٹرنیٹ کے مادیم سے جب لوگ دیکھتے ہیں تو دور دور سے لوگ یہاں جو ان کے جان کھا رہے ہیں ان کو فون کر کے ان گفاؤں کے بارے میں پوچھتے ہیں اور یہاں آنے کی اچھا جاتا تھے ہیں استھانی اپرےڈکوں کے علاوہ مدی پردیش گجرات اتحادی شہدروں سے پرےڈک مین گفاؤں کو دیکھنے یہاں پر آتے ہیں جو پراتت کی بسطور دیکھنے کے شوکی لوگ ہیں ان کے لیے یہ جگہ تیسی سورگے سے کم نہیں ہیں ان کے لیے یہاں پر چاروں طرف خزانہ بکھرا ہوا پڑا ہے تو اسے نہیں ہے کہ یہاں پرےڈکوں کا ابھاؤں ہے لوگ یہاں پر آنا چاہتے ہیں لیکن درکار سویدھاؤں کی ہے یہاں پر سویدھاؤں بکشت ہوں تو لوگوں کو آنے میں بھی مزا آئے گا اب میں آپ کو دکھانا چاہوں گا بھارت یہ پراتت سوریشن ویباغ کا یہ بورڈ لگا ہے جہاں پر لکھا گیا ہے ہماری ویراست ہمارا گروہ پراتت سوریشن ویباغ نے جب سرکار کے بجٹ سے یہاں کا جیند ادار کروایا اس کو سرکشت کرنے کا کام کروایا یہ فینسیگ ویرا جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں سب اسی وقت لگید میں اسی وقت یہ بورڈ لگایا گیا کہ یہ پراتت سوریشن ویباغ کی ویراست ہے لیکن ویڈم بنا دیکھئے کہ اس بورڈ کو لگانے کے بورڈ پراتت سوریشن ویباغ کا کوئی بھی نمائندہ ان کی دشا دیکھنے آج تک نہیں آیا ہے کولو کی کفائیں اپنے آیاب میں ایک نایاب جگہ ہے لیکن بدھالی کا شکار ہو رہی ہے میں آپ کو کچھ تشیوریں دکھانا چاہوں گا یہاں کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھڑکی دروازے جالیاں توڑ دی گئی ہیں مورتیاں کھنڈیت کر دی گئی ہیں مورتیاں توڑ دی گئی ہیں اندر چمکہ دڑوں کا بسیرہ ہے چمکہ دڑوں کی پیٹ چمکہ دڑوں کا مل اندر چاروں طرف جمع ہے جس سے اُلٹھنے والی درگھند یہاں پر ایسا ماحول پیدا کرتی ہے کہ ٹھہرنا بھی مشکل ہوتا ہے ایسے میں پوراتت ڈوی بھاگ کے کام کی بھی کلائی کھل جاتی ہے کہ اس نے یہاں کتنا کام کیا اور اب پوراتت ڈوی بھاگ اس نایاب دھروار کو لے کر کتنا سیریس اور سجگ ہے پوراتت ڈوی بھاگ کا کوئی بھی نمائندہ اس کے حالات جاننے بھی نہیں آتا ہے کہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ گاڑوں کی تینادگی کی گئی تھی لیکن ایک بھی گاڑ یہاں نہیں ملتا جگہ لگاتار برباد ہوتی جا رہی ہے بودھی جیوی ورگ اس کو لے کر کافی چنتیت ہے سمجھ سمجھ پر جہرہ وارڈ کا بودھی جیوی ورگ ان کی دردشاہ کو لے کر چنتہ ویقت کرتا رہتا ہے لیکن پرشاشن کے کانوں پر جو تک نہیں رینکتی پرشاشن کے ادھیکاری جب یہاں گھومنے آتے ہیں تو وہ فوٹو کھی جاتے ہیں جگہ کی تاریف کرتے ہیں اور اپنے ادھیکاریوں اپنے ادینستوں کو نردیش دیتے ہیں کہ یہاں کے جیندوں در اور اور وکاس کے لیے پرستاؤں بناو لیکن یہ باتیں صرف اگباری باتیں ہو کر رہ جاتی ہیں دھراتل پر اب تک کچھ بھی نہیں اتر پایا ہے گفاؤں کی دشا یا یوں کہہ دردشا کے بارے میں جالاوار اور یہاں کے رہنے والے کچھ جو جادروں لوگ ہیں بودھی جیوی ورگ ہیں ان سے بات کریں گے پریٹن کی شیطر سے جڑے ہوئے لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ آخر میں ان کو لے کر کیا سوچتے ہیں ترسہ جو سرکار اور پرشاشن ان کے پریاث ہیں ان کو لے کر ان کے کیا ویچار ہیں جتھا ان کے کیا سجاؤں ہیں کہ اس جگہ کو ربیشو کے مانچیتر پر لانے کے لیے کیا کیا پریاث کیے جانے چاہیے اور بھی میں جو گفائیں ہیں وہ بودھ کالین گفائیں ہیں اور بودھ کال کا مطلب اپن کہاں سے لے جب چندرگوپتی موری شاشن کرتا تھا وہ جب بودھا ہو گیا تو وہ بودھ دھرم اس نے اپنا لیا تھا اس سے پہلے وہ گورنر تھا اجین کا اجین میں گورنر تھا وہ اور جب وہ شاشن چھوک دیا اشوک آیا تو اشوک بھی یہاں کے گورنر رہے ہیں اجین کے اور بعد میں اشوک بھی جب کلینگا کی لڑائی ہوئی اس کے بعد میں وہ بودھ بن گئے تو پھر ان کے بعد میں انہوں نے کافی بہت دھن کے پچار کے لیے الگ الگ جگہ سنگٹن بنائے سنگ بنائے اپنی بیٹی کو بیٹے کو باہر شیلنگ کا بھیجیا وہ سب کیا اور سانچی میں بھی کافی گیا تو ہی بودھ گیا اور بنارس یہ تو پرمک ہیں پر سانچی میں بھی پرمکستان بنا تو وہاں سے جو لوگ آتے تھے بہت دلوگ سانچی کی طرف جاتے تھے تو اپنا یہ جو جہلاوار جلہ اس راستے میں پڑھتا تھا تو بہت دکھا جو اپنا یہاں پر ہے یہاں کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا یہ ایک ٹھڑنے کی جگہ تھی ان کی چار چا مینے دو چار مینے ایک گروپ آیا دو چار مینے رہا پندر جن رہا آگے بڑھ گیا اس طرح سے وہ یہاں رہ کرتے تھے تو وہ اس تکالین کی گفائیں یہ ہیں جہلاوار جلے کی کولیو کی گفائیں جہلاوار جلے کی کولیو کی گفہ جو اپیکشہ کا شکار ہو رہی ہے جلہ پریششن کی وہاں پر نسیڑی اور شرابیوں نے اپنا اڈڈہ بنا لیا ہے جلہ پریششن کس اور کچھ بھی دھیان نہیں دے رہا ہے جبکہ پوروٹی مکھے منتری واسند وراجے نے یہاں پر کافی بجٹ دیا تھا لیکن وہ بجٹ کسی کام نہیں آیا وہاں جانے کے لئے نہ سڑکے ہیں نہ پریٹوں کو لئے کھانے پینے کی کوئی ویوستہ ہے جبکہ ویشو کے پریٹوں میں آنا چاہتے ہیں لیکن اے ویوستہ کا شکار ہونے کی وجہ سے اے ویوستہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر وہ نہیں آ پاتے ہیں جلہ پریششن اس اور دھیان دے جلہ پریششن جلوار کی ویشو دھروار کے نام سے جانی جاتی ہے کولویو کی گفہ لیکن دیشی اور بیدیشی پریٹک وہاں جانے سے اس لئے کتراتے ہیں کہ وہاں جانے کے لئے نہ سڑکے ہیں وہاں گندگی رہتی ہے وہاں چمگادڑوں کی پیٹھے بھی پڑی رہتی ہے کئی پرکار کے لوگوں نے وہاں پر اپنی شرن اس طرح بنا رکھی ہے جس سے وہاں پر آدموں کو جانے میں ڈر لگتا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ جو پریٹک بیباغ جو اس کے انڈر میں آتے ہیں جتنی بھی ویوستہ ہیں وہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتا کئی طرح کی جیسے وہاں اس طرح کے جو ڈرکس لینے والے ہیں نہ سڑھی گنجیڑی اور کافی جو جیسے اس میں پچاس گفائیں تھیں تو اس کی آج دیکھا جائے تو کمی گفاؤں کا شیش بچی ہے تو وہ یہ ساری پریٹک بیباغ کی آگا وستہوں کا یا دھیان نہیں دینے کا ایک پریڑا یہاں پر سپائی کی بیوستہ نہیں ہے اس میں چمگادر وغیرہ آ رہی ہے ملکہ ویوستہ اس کی دنگیو رہتی ہے اور گناہی شہر کولوی تک کوئی راستہ نہیں ہے ملکہ ایسا ملکہ 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 پتر وغیرہ ہے آنے جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اور وہاں کوئی بھی توریشتی جعosta ہے تو اس کے لیے ترانے کے لیے چائپانی کسی فرقار کے توفر اسصالیں ہیں گائیڈینس دینے والا بھی کوئی نہیں ہے اس کو ملکہ پرتت بنائی اس کو ملکہ اس میں کچھ بیسار ملکہ بجٹ آونٹی reparانا چاہیے تاکہ اس سے صندوق سملہ دیکھ سملہ اسogi سکے ملکہ اور اس میں ملکہ لائٹ کے لیے بھی کچھ сائیں سرکار کو اس معاملے میں دھیان دینا چاہیے اور دھیان دینا ہوگا کیونکہ یہ انمول برابادی کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ وقت دور نہیں جب جدی اس پر دھیان نہیں دیا گیا تو یہ پوری طرح سے برباد ہو جائے گی اور صرف اوشیش ہی یہاں دیکھنے کو باقی دیا جائیں گے ڈی ٹی بی کے لیے جھالا وار کے کولوی سے ریاض خان